مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید مرزا نظام الدین بیمار ہو گیا جس سے اس کا دماغ بھی کافی متاثر ہوا مرز کی وجہ سے تو مریض کے گھر والوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور معالج اپنے گھر میں بلوایا کہ یہ آپ کا مرید ہے متقد ہے شدید بیمار ہے دماغی طور پر بھی کافی زوف کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ اس کا کوئی علاج کر دیں آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک مرغہ زبا کروا کے ویسی ہی خون میں لٹھڑا ہوا مرغہ اس مریض کے سر کی اوپر باندیا یہ بات مرزا بشیر احمد نے جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا اپنی کتاب سیرت المہدی جلد نمبر تین کے صفحہ ستائیس پہ لکھی ہے کہ مرزا نظام الدین کو بخار ہوا تو مرزا صاحب نے مرغہ زبا کروا کے ایسی ہی پروں سمیت خون میں لٹھڑا ہوا وہ مرغہ زبا شدہ مریض کے سر کی اوپر باندیا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من تطببہ ولم یعلم منہو تبو قبل ذالک فہو زامنن جس شخص نے علم تب سے ناغائی کی باوجود علم تب سے ناغائی کی باوجود جس شخص نے تب کا پیشہ اختیار کیا علاج معالجہ کیا تو مریض پر مذر اثرات کی ذمہ داری اسی نیم حکیم کے سر پر ہوگی ابن ماجہ کی روایت ہے یہ تو مرزا غلام آمد قادیانی کا یہ طریقہ علاج علم تب کی کس صرف کے ساتھ ہے اس کا اندازہ کوئی بھی اکل مند رگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا مدعی نبوت عقل و خرج سے کس قدر آری تھا